اس کے بعد اگلی آیت میں ہے آیہ 28 کے اندر پھر دوبارہ سورہ احضاب میں ذکرِ عزواجِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہو جاتا ہے یا ایوہن نبی اب خطاب خود رسول اللہ کو ہے بیویوں کے متعلق جیسے عرض کیا تھا نا کہ تین مخاطبین ہیں اس چپٹر میں اس باب میں تین مخاطبین ہیں رسول اللہ مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کے خطابات کے بیویوں کے متعلق خود ازواج مخاطب ہیں انہی کے امور کے متعلق اور مومنین مخاطبین میں سے ہیں انہی ازواجِ رسول کے بارے میں تو تینوں کو اپنے اپنے حصے کا خطاب سننا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے کیا فرمایا ہے مومنین اس حد سے باہر نہ جائیں جو اللہ نے ان کے لئے ازواج کے بارے میں مقرر کر دی ہے ازواج اس حد سے باہر نہ جائیں جو اللہ نے ان کے لئے مقرر کر دی ہے اور رسول اللہ تو ہی ہی نبی اللہ کے اسی حد کے اندر ہیں جو اللہ نے ان کے لئے ازواج کے بارے میں مقرر کر دی ہے نبی اکرم اس کے پابان ہیں اے نبی اپنی ازواج کو اپنی بیویوں کو کہہ دو اب یہ ذہن میں رکھنا کہ ان میں سے کوئی سورہ و آیہ بھی حضرت خدیجہ کی موجودگی میں نازل نہیں ہوئی یہ سب بعد میں نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آئی تو یہ وہاں پر نازل ہوئی یہ ساری آیات اور جو اس وقت ان آیات کے نزول کے وقت جو ازواج موجود تھی ان میں خدیجہ تلقبرا نہیں تھی نبی اکرم کی دو ازواج اس وقت رہلت کر فرما چکی تھی وہ نہیں تھی یہاں پر موجود نہیں تھی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اے ازواج نبی اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حیات دنیا جاتی ہو چونکہ عورتیں ہیں وہ نساء ہیں وہ ان کے اندر نسوانیت ہے ہلکہ نبی میں آنے کے بعد یہ ایک بھی ایک اس خاندان کے مطالق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے مطالق پہلو ضروری ہے مد نظر رکھنا کہ یہ کس ماحول سے آئیں رسول اللہ کے پاس رسول اللہ کا جو ماحول تھا وہ الہدہ تھا یہ جہاں پرورش پا کے آئی تھی جس خاندان سے جس ماحول سے وہ ایک الگ ماحول تھا ان میں سے بہت ساری ظاہر ہے رسول اللہ کے زمانے میں ایسے نہیں تھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی یہ پیدا ہوئی ہوں اور ایمان لائی ہوں اور پھر اس کے بعد یہ آلکہ رسول اللہ میں پرورش بھی رسول اللہ کے پاس پائی ہو بلکہ یہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے میکے میں اپنے والدین کے ہاں تھی وہاں پلیں ان میں سے اکثر پہلے سے شادی شدہ تھی یا طلاق لے لی تھی انہوں نے یا بیوہ تھی یہ پس اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے اکثر کو ازدواجی پہلے سے ایک تجربہ تھا ازدواجی زندگی گزار کے آئی تھی ازدواجی زندگی کے علاوہ ایک اپنا میکہ جو ان کا تھا والدین کا گھر اس کے اندر ایک عمر بڑی عمر تک وہاں پر رہی اور وہ عداب ان کے تھے جو انہوں نے اس ماحول سے لیے وہی لے کر رسول اللہ کے پاس آئیں اور اب آنے کے بعد ان ازواج کے ایک تو رسول اللہ کے ساتھ ناتا ہے ایک ان کا آپس میں ہے یہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں آپس میں سوتن ہیں سوتن سوکن بھی کہتے ہیں سوتن بھی کہتے ہیں پنجابی میں سوکن کہتے ہیں وہ ذرا تھوڑا لفظ کو ملائم کرتے ہیں پنجابی والے سوکن کہہ دیتے ہیں یعنی ایک شخص کی دو بیویاں آپس میں یہ دونوں بیویاں سوتن سوت یا سوکن کہلاتی ہیں اور سوکن کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ایک ضرب المسل ہے عورت دو عورتیں ایک مرد کے ہلکہ ازدواج میں ہوں وہ عورتیں جنہیں کوئی پتہ ہے کس مرد کی اور بھی بیویاں ہیں کچھ آج کل کے مرد مومنین یہ ایک اچھا کام کرتے ہیں کہ خفیہ شادیاں کرتے ہیں اور ان کی ایک بیوی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی اور کتنی بیویاں ہیں ویسے عورت کی حص تیز ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے لیکن پروف نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا وہ ڈھونڈتی رہتی ہے اس کے لباس میں اس کے جیب میں اس کے ادھر ادھر لیکن بعض عورتیں اتنا میدان ان کے پیچھے جاسوسی کا نیٹ ورک ان کا قوی نہیں ہوتا ثبوت نہیں ملتا ورنہ انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ہے کانا ہے یہ کچھ کرتا ہے یہ باہر اس نے کوئی سلسلہ رکھا ہوا ہے اور ہوتا ہے بہوسروں کا اور یہ مرد کی ایک بڑی اشیاری ہے اور جن کی تعدد ازدواج کی نیت ہے وہ یہی فارمولا رکھیں خفیہ رکھیں کم از کم ایک دوسرے سے دونوں کو بے خبر رکھیں ورنہ عذاب اس مرد کے لیے پیدا ہوگا عورت کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ عورت سوتن برداشت نہیں کر سکتی بیوی مرد کے لیے دوسری عورت کو تحمل نہیں کرتی یہ ایک نسوانی عورت کے اندر ہے یہ خصلت اس کی طبیعت میں ہے کہ وہ عورت مرد کے ساتھ کسی عورت کو بھی مثلاً بیوی مرد کی ماں کو بھی برداشت نہیں کرتی چونکہ وہ بھی عورت ہے مرد کے ساتھ جتنے مرد تعلقاتی ہوں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن مرد کے ساتھ کسی بھی عنوان سے کسی عورت کا کوئی تعلق ہو یہ بیوی برداشت نہیں کرتی ماں کر لیتی ہے بہن کر لیتی ہے باقی عورتیں باقی پوسٹ کر لیتی ہیں بیوی بحثیت بیوی اس کے لیے سخت ہوتا ہے کہ مرد کسی دوسری عورت سے بھی تعلق ہو اس کا اگرچہ وہ اس کی بہن ہی کیوں نہ ہو وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو وہ اس کی رشتہ داری کیوں نہ ہو وہ اور اس کے رشتے کیوں نہ ہو نہیں برداشت کرتی یہ عورت کے اندر تنگی ہے یہ جو کہا گیا عورتوں سے مشورے نہ لیں تنگی کی وجہ سے تنگ دلی کی وجہ سے تنگ نظری کی وجہ سے اس گمراہی کی وجہ سے یہ اس میں کیا حرج ہے کہ مرد کے اپنے والدہ بھی ہو اس کی بیوی بھی ہو ماں کو برداشت کرے تحمل کرے لیکن ایک عورت کے لیے خصوصاً تحذیب کا بھی اس میں بڑا دخل ہوتا ہے جس ماحول میں یہ عورت پرورش پائی ہے جس گھر میرے یہ وہاں ایسا ہی تھا وہاں ہر عورت ہر عورت کی دشمن ہے اور اس گھر میں جو اولاد پر لیے بچیاں انہوں نے بھی یہی سیکھا ہے کسی جگہ بھی وہ تحمل نہیں کر سکتی خصوصاً عورت بے حیثیت زوجہ اس مرد کے حلقہ ازواج میں کسی دوسری عورت کو مزاجن پسند نہیں کرتی خوب اب یہ خواتین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا جنہوں نے شرف حاصل کیا یہ اسی معمول کے ماحول کی خواتین تھیں وہاں سے ان کو سعادت کے نصیب ہوئی کہ رسول اللہ کی ازواج بنی ہے اور عورت کے اندر جو ایک رجحان ہے زینت کا زینت پسند ہے عورت عورت کی ذہنیت نفسیات مزاج شخصیت زینت پسند ہے تذعینات زیادہ خواہش رکھتی ہے ہر طرح کی تذعینات اپنی ذات اپنی جسم کے لیے زینت پسند کرتی ہے اپنی گھر کے لیے زینت پسند کرتی ہے اپنے ماحول کے لیے زینت پسند کرتی ہے اور یہ زینت پسندی اس کی خوبی ہے خامی نہیں ہے یہ خوبی ہے اس کی لیکن یہ زینت پسندی جب ہدایت یافتہ نہ ہو مشکل میں تبدیل ہو جاتی ہے ورنہ زینت پسندی انسان کی ایک خوبی ہے زینت پسندی اللہ تعالی نے انسان کے لیے زینتیں مقرر کی ہیں اور انسان کو حکم دیا ہے کہ یہ زینت اختیار کرے عطا عبادتوں کے اندر زینتوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ یہ زینت لحاظ کرو یا اپنی روز مرہ زندگی میں زینت کو ملحوز خاطر رکھو اپنا کہ زینت آپ کے آپ سے دور نہ ہو لیکن اسے ہمیں ذرا تشریح کرنا پڑے گا کسی اور مناسبت میں کسی اور وقت میں کہ انسان کے لیے مردانہ یا زنانہ جو زینت ضروری ہے حتمی ہے یعنی اس کی انسانیوں نے کیلئے ضرورت رکھتی ہے وہ کیا ہے تاکہ حد سے آگے گئی ہوئی وہ زینت جو ضروری بھی نہیں بلکہ جائز بھی نہیں ہے وہ زینت کونسی ہے چونکہ فوراں یہ انسان زینت میں حد کو عبور کر جاتا ہے اور اس زینت کے محل میں چلا جاتا ہے جو ممنوع ہے اس کے لیے ان ممنوع زینتوں میں سے ایک زینت حیات دنیاوی ہے پست اور گھٹیا زندگی کی زینت یا گھٹیا زندگی گھٹیا درجے کی زینت زینت سے مراد ابھی معنوی نہیں ہے میرے مراد مادی زینت مثلا لباس کی زینت چہرے کی زینت شخصیت کی زینت بدن کی زینت یہی قرآن مانگتا ہے دین ہم سے مانگتا ہے یہ زینت لیکن اس کی حدود ہیں ساتھ ان حدود کے اندر رہیں آپ جو لوگ اس پہلو کو ترک کرتے ہیں عموماً باعث آزار و عذیت ہوتے ہیں دوسروں کے لیے جو زینت کو فراموش کر کچھ ہیں ایسے جیسے ہمارے مانویت درویش کلندر وہ ہوتا ہے جو نہاتا نہیں ہے بال نہیں کاٹتا ابھی چند دن پہلے ٹی وی پہ ایک وہ دکھایا انہوں نے ایک کلندر پکڑا انہوں نے کچھ لڑکوں نے پکڑ کے اس کو نہلایا اس کے بال کاتے اس کو دویا نیچے سے اتنا خوبصورت انسان نکلا اور اوپر سے وہ ایک جانور سے بھی بدتر لگ رہا تھا خوفناک بدبودھار اور انہوں نے ماسک چڑھا کے اس کو دویا اور اس کی کٹنگ وغیرہ کر کے اس کو دولا ہوا لباس پہنایا انہوں نے خوب یہ کام کریں کہ جو زینت کا خیال نہیں رکھتے انہیں توجہ دلائیں کہ اپنے آپ کو صاف سترہ رکھو مزین رکھو زینت میں ایک تو قرآن کریم نے لباس کی زینت کو خصوصی ذکر کیا ہے کہ لباس تمہارا زینت بھی ہے تمہارے لئے اور زینت لباس سے بنتی ہے انسان کی اور یہ بات آپ تیع کر لیں کہ زینت کے میعارات عقلانی میں یار اگر آپ مقرر کریں تو شلوار کمیز سے زیادہ زینت بخش لباس نہیں ہے انسان نہیں حاصل کر سکا باقی بھی ٹھیک ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں لباس لیکن وہ لباس جس میں لباس بھی اور زینت بھی ہو وہ یہ لباس ہے اگر اس کا ٹینٹ نہ بنا لیں واقعا لباس ہی ہو شلوار کمیز ہو تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمائے کہ اپنی ازواج صرف فرمائے کہہ دیجئے کہ آپ چاہتی کیا ہیں ان کن تردن الحیات دنیا وزینت دنیا چاہتی ہو حیات دنیا بھی چاہتی ہو اور زینت حیات دنیا بھی چاہتی ہو یہ اگر تمہارا مطمئن نظر ہے خوب ہوتا ہے عورتوں زندگی میں یہی چاہتی ہیں عورت اور مرد کی آپس میں نفسیات یہ ہے کہ مرد عورتوں کو پسند کرتے ہیں یہ مرد کی کمزوری کہہ لیں یا خوبی کہہ لیں مرد عورتوں کو پسند کرتے ہیں عورتیں مردوں کو پسند نہیں کرتی ہیں عورتیں مردوں کے پیسے پسند کرتی ہیں عورتوں کو زینت پسند ہے اور مرد چونکہ انہیں زینت فراہم کرتا ہے یا انہیں موقع دیتا ہے تو اس وجہ سے وہ محتاجی کی وجہ سے مرد کو پسند کرتی ہیں ورنہ طبیعی طور پر مرد کا رجحان عورت کی طرف ہے عورت کا رجحان زینت کی طرف ہے اگر ایک بہت اچھا مرد ہو شوہر ہو با اخلاق با کردار سلجہ ہوا پڑھا لکھا شریف و نفس انسان لیکن عورت کی جو ڈیمانڈ ہے تقاضے ہیں زینت والے وہ پورے نہیں کرتا یہ بالکل اس کو پسند نہیں ہے یہ مرد اس نے اس کا نام ہی گائی رکھا ہوا ہے یہ تو گائی کی گائی ہے اگر مرد پر بد کردار ہے لوفر ہے لفنگا ہے شرابی ہے کبابی ہے نوزو بلہ ہر غلطی اس کے اندر ہے لیکن اپنی بیوی کو ہر چیز دیتا ہے اس کو روز شاپنگ کراتا ہے چوڑیاں لے کے دیتا ہے ہر مہینے سے گفٹ دیتا ہے اس کو جوتی نی نی لے کے دیتا ہے تو یہ دنیا کا آئیڈیل شوہر ہے اس کے لیے شخصیت کے لحاظ سے بہت کبڑا لیکن جیب کے لحاظ سے بہت فراق یہ پسندیدہ مرد ہے عورت کا یعنی انتردن الحیات دنیا تم دنیا چاہتی ہو اور زینت حیات دنیا یہ اگر تمہارا مطمئن نظر ہے دیگر عورتوں کی طرح عام عورتوں کی طرح بے دین عورتوں کی طرح اور غیر نظریاتی عورتوں کی طرح غیر انقلابی عورتوں کی طرح نہزتی عورتوں کی طرح غیر نہزتی عورتوں کی طرح چونکہ ان کا تو مطمئن نظر یہی ہے ماں باپ بچوں کو بناتے ہی اسی طرح سے ہیں تربیت یہی کرتے ہیں اولاد کی کہ آپ نے اس مقام تک پہنچنا ہے بچی کے لیے مثلا شادی ہوتی ہے بیٹی کو کیا چاہیے بیٹی کو چاہیے گھر ہو اس کا پیسے ہوں شوہر کے پاس گھاڑی ہو اس کے پاس اس کے سامان اتنا ہو کچھ سامان ماں باپ دیں کچھ شوہر لے کے دیں اور پھر یہ کر و فر رہے ہر مناسبت سے ایک الگ سوٹ ہو اس کا دعوتیں کرے فلان کرے یہ ماں باپ کی خوشحال بیٹی ماں باپ کی کونسی ہے جس کو یہ ساری چیزیں مویسر ہوں اور اگر اسے کہیں کہ یہ شوہر اس کا یہ تو گناہکار ہے وہ کہتی ہیں ہوتا ہے مرد آج کل کے مرد ایسے ہی ہوتا رہتا ہے ایسے کیا فرق پڑتا ہے اس نے بیوی کو تو عزت دی ہوئی ہے یہ اس کو عزت سمجھتی ہیں عورتیں اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ اے نبی اپنی ازواج کو کہتی جئے کہ آپ یہ چاہتی ہیں یہ زندگی چاہتی ہیں اگر یہ چاہتی ہیں تو یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں دیں گے ہم اب تو تم فنس گئی ہو اب تو نکاح ہو گیا ہے اب تم کسی کے قابل نہیں ہو نہ آپ کی بات سنی جائے گی نہ ہم آپ کو موقع دیتے ہیں اگر زینت پسند زندگی گزارنا چاہتی ہو دنیاوی زندگی گزارنا چاہتی ہو دنیا دار بننا چاہتی ہو اس میں یار کی زندگی گزارنا چاہتی ہو بھلے بسم اللہ آئیے ہم آپ کے سارے حقوق ادا کرتے ہیں آپ کو راضی کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیتے ہیں حق مار دے کے جہیز دے کے فلان دے کے پیسے دے کے عزت احترام کے ساتھ دنیاوی زندگی کے لیے آپ کو آزاد کر دیتے ہیں طلاق دے دیتے ہیں جائیے دنیاوی زندگی گزاریں زینت کریں جا کر وہاں وَإِنْ كُنْتُنَّا لیکن اے ازواج نبی اے نبی ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ اَقَرْ تُمْ خواتین اگر آپ اللہ کو چاہتی ہو اگر رسول اللہ کو چاہتی ہو اور اگر آخرت کو چاہتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّا عَجْرًا عَدِيمًا